ہیلو گائز سواگت ہے آپ کا گیجٹس انفینٹی میں دوستو اگر آپ کے خواب میں بھی کوئی کار ہے اور آپ اپنے خوابوں کی کار پر کوئی نظر ڈالنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کے لئے حاضر ہیں ایک سے بڑھ کر ایک اور دنیا کی سب سے عالی شان کاریں جنہیں لینے میں بڑے سے بڑے کروڑپتی اور ارپتی بھی کئی بار سوچیں گے ان میں سے کچھ کار تو بہت ہیزا لگزری ہیں اور ان کے بعد کچھ آٹومیٹک لگزری کاریں بھی ہیں جو کسی ساتھ ستارہ ہوتل کو بھی مات دے دیتی ہیں بھائیا تو پھر دیر کے اس بات کی چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کا مال کے ویڈیو کو نمبر دس ایم سی لارین پی ون ایل ایم صرف ٹو پوائنٹ ایٹ سیکنڈ میں سو کلومیٹر پردی گھنٹہ گرفتہ پکڑنے والی یہ کار چھبیس کروڑ کی ہے اس میں ٹربو چارج انجن ہے جو اسے بہت ہیزار پاوفل بنا دیتا ہے اور اسے سب سے پہلے جنیوا موٹرز کے دوارہ کار کے ملے میں دکھایا گیا تھا اس کا رنگ کالا ہے اور یہ بلیک پینتر سے بلکل بھی کم نہیں ہے اس کا انجن 916 پی ایس کا پاوفر جنریٹ کر لیتا ہے اس کار نے کئی ساری ریسنگ جیتی ہیں اور اسے الگ الگ کار میں بھی بنایا گیا ہے پوری دنیا میں یہ صرف 345 کار ہی ہے اور اسے اور بھی زیادہ خاص بناتی ہے اور آپ اسے 345 پی ٹاپ سپیڈ تک لیا جا سکتے ہیں اس کا انجن 916 پی ایس کا پاوفر جنریٹ کر لیتا ہے اس کار نے کئی ساری ریسنگ جیتی ہے اور اسے الگ 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 کلر میں بھی بنایا گیا ہے پوری دنیا میں یہ صرف 345 کار ہی ہے دوستو اسے اور بھی زیادہ خاص بناتی ہے اسے اس کی ٹاپ سپیڈ آپ بھی سے 345 کی ٹاپ سپیڈ تک لیا جا سکتے ہیں بھائیہ نمبر 9 لیمبرگنی ویننو بولی ووڈ کے اور پنجاب کے کئی سارے گانے اس کار کے اوپر بن چکے ہیں جس میں لیمبرگنی چلائی جانی ہو تو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو لیمبرگنی کی یہ کار بھی اتنی زیادہ پسند کی جاتی ہے اور اس کی قیمت 28 کروڑ کو پائے ہے اسے لیمبرگنی نے اپنی 58 سارگرہ پر بنایا ہے دوستو اس میں 4.5 لٹر کا ویٹ ویل انجن لگا ہوا ہے اور اس کی بوڈی بھی کافی زیادہ خوبصورت ہے اور دکلوٹ بنائی گئی ہے دوستو یہ کار صرف 2.8 سیکنڈ میں 100 کلومیٹر کی پرتی گھنٹا کی رفتار پکڑ لیتی ہے اور اس کی صرف 5 ہی میٹ بنائی گئی تھی جسے بنانے سے پہلے ہی کھڑنے والوں نے بوگ کر لیا تھا اس کی بوڈی کاربن فائیور کی بنی ہوئی ہے اور یہ 356 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے دوڑ سکتی ہے یہ اس کمپنی کے ایک سپیشل کار ہے جس کے صرف لیمیٹر ایڈیشن ہی بنائی گئے ہیں اس کار کو خاص اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اسے فیمس باکسر میویدر نے اپنے لئے چنا تھا اس کار میں 4.8 لیٹر کا ویٹ انجن لگا ہوا ہے اور اس کار کی قیمت ماتر 34 کورو پر پایا ہے زیادہ نہیں ہو گئی اس کی سپیڈ بہت ہی زیادہ ہے اور یہ 410 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے ہوا سے باتیں کر سکتی ہے یہ صرف 2 سیکنڈ میں 100 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار پکڑ سکتی ہے اس کا ڈیزائن بھی باک کے لگزری کاروں سے تھوڑا الگ اور اٹریکٹیو ہے دوستوں نمبر ساتھ بگاٹی ڈیوو بگاٹی کی سب سے مہنگی سب سے شاندار اور لا جباب کاروں میں سے آنے والی یہ کار بگاٹی نے 2018 میں لانچ کی تھی دنیا کے سب سے خاص لوگ کے لیے بنائے گئے تھی یہ کار کیونکہ اس کے صرف 40 موڈل ہی بنائے گئے تھے اس کی قیمت ماتر 41 کوروڈ روپائے ہے اس میں 8 لیٹر کا ٹربو چارج 16 سلنڈر انجن موجود ہیں جو اتنا زیادہ پاورفول ہے کہ اسے صرف 2 سیکنڈ میں 100 کلومیٹر کی سپیڈ تک پہنچا سکتا ہے اس میں تھرمو ڈائنیمکس ٹیکنولوجی کا بھی استعمال کیا گیا ہے دوستوں اتنی زیادہ خاص ہونے کی وجہ سے اور اپنے دمدار لک کی وجہ سے کار مارکٹ میں آنے سے پہلے ہی 40 کی 40 بک چکی ہیں آپ کے لیے موقع نہیں ہے خیدنے کا نمبر 6 رولز رویس سیپٹیل لکزری کاروں کی بات ہو اور رولز رویس کا نام نہ آئے ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا رولز رویس کے لکزری کار جسے صرف ایک سپیشل ویکتی کے لیے بنایا گیا تھا اور اس میں ڈائمونڈ کریسٹل ڈسپلی بھی لگایا گیا ہے اس میں سونے کی پرنٹنگ بھی کی گئی ہے جسے ریال سونے سے ملا کر بنایا گیا ہے دوستوں اس کار میں 6.5 لیٹر کا V12 L انجن لگا ہوا ہے اور اس کار میں بیٹھنے والے کو کسی 7-7 ہوتل میں بھی جانے کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی کیونکہ اس سے بھی زیادہ عالی شان اور خوبصورت ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اور یہ دنیا کی دوسری سب سے مہنگی کار ہے اس کی قیمت 84 کور روپے ہے باپرے نمبر 5 بگاٹی وائچر چمچماتی دکھ رہی یہ کار دنیا کی سب سے مہنگی کار ہے جسے 2019 میں جنیوہ موٹرز کے کارشو میں دکھائے بھی گیا تھا یہ دنیا کی صرف ایک ہی کار ہے جو سب سے پاور فور انجن کے ساتھ بھی ہے اور اس میں ڈبلو 16 انجن لگا ہوا ہے جو اس لگزری سے بھی لگزری کار کو سب ہی کاروں سے بہت زیادہ اوپر لے جاتا ہے دوستوں اور آلشان بھی بناتا ہے اس کی قیمت سنکا شاید آپ چونک جائیں گے اس کار کی قیمت 134 کورڑ روپے ہے یعنی یہ ایک عرب سے بھی زیادہ روپے کی کار ہے اور اگر آپ اسے خید بھی سکتے تو بھی نئے خید پائیں گے کیونکہ یہ بگارٹی کی 110 بھی وائشگانٹ بنانے کے لیے بنائے گئی تھی ڈیزائن کی گئی تھی جو صرف ایک اکیل ہی بنائے گئی ہے اور اسے ایک سیکرٹ بائر نے چپ چاپ سے خید بھی لیا تھا پتہ بھی نہیں چلنے دیا یہ کا 0 سے 100 کلومیٹر پتی گھنٹا کی رفتار کو دو سیکنڈ سے بھی کم وقت میں پکڑ لیتی ہے دوستوں نمبر چار BMW وزن ایک سے بڑھ کر ایک کاروں کی باڈی آپ نے دیکھی ہوگی لیکن اس طرح کی کار کی باڈی آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی یہ BMW کی ایک موسٹ لگزری کار ہے جو پوری طرح سے آٹونومس طریقے چل سکتی ہے اس نے بوسٹ موڈ اور ایس موڈ ہے اور آپ ڈرائیونگ سیٹ پر اس کے حساس ہوتے ہوئے سب وگر زکتے ہیں اچھا اس کا انٹیریا اور ایکسٹیریا دونوں کافی زیادہ خوبصورت اور کمفرٹیبل ہیں بہیا فاسٹین فیوریس موڈ میں کاروں کے کھلتے بھی گیٹ بھی اتنی زیادہ شاندہ طریقے سے نہیں کھلتے جتنے شاندہ طریقے سے اس کار کے چاروں گیٹ کھل جاتے ہیں اس کا سٹیرنگ بلکل ہی الگ ہے اور آپ کو اس چلاتے وقت ایک فیوچر کار کا احساس ہو جائے گا یہ اپنے ساتھ GPS نیوگیٹر اور موسٹ ایڈوانس آٹومیٹک فیچر رکھتی ہے نمبر تین فراری ایس ایف نائنٹی فراری کی کار کے اوپر انڈیا میں بولی ووڈ مووی بن چکی ہے اور سجن تیندوکر کی فراری کے بارے میں لوگ کئی ساری باتیں بھی کر چکے ہیں تو اب فراری کی یہ والی کار بھی دیکھ لیجئے جو ہائیبرٹ الیکٹیکل لگزری کار ہے اور دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت بھی دیکھتی ہے دوستوں اس میں بیٹھنے کے بعد آپ کو اس کے سٹیرنگ کے ساتھ بوشٹنگ کے کئی سارے بٹن مل جائیں گے اور آپ اس الیکٹیکل ہائیبرٹ کار کے ساتھ ہوا سے باتیں کرنے لگ جائیں گے ویسے تو الیکٹیکل کار سے اتنی زیادہ تیز نہیں جاتی لیکن یہ کار ہوا سے باتیں بھی گھڑ بھی ہے اور اس کا خوبصور ڈیزائن کسی بھی سپیڈ چلنے والی کار سے ایک کافی زیادہ لا جواب ہے دوستوں نمبر دو مسیڈیز بینج ایپ زیڑو بان فائیو کار تیز رفتار چلتی ہوئی ہو اور کار میں کوئی بھی ڈائیور نہ ہو تو ہمیں ٹازن مووی کے یہ خطانہ سینی آتا جاتے ہیں لیکن یہ کار تو اس سے بھی زیادہ دھانس ہوئے دکھنے میں بھی اور اپنے انٹیر میں بھی اور ایکسٹیر میں بھی دوستوں یہ چلتا پھر دائی ایک لازری آفیس ہے جس میں ٹسکرین ڈسپلے والی کافی سائز جگہ دی گئی ہے آٹومیٹک طریقے سے آپ کو سفق کروا سکتی ہے اور 1400 کلومیٹر دور تک بینہ کسی پرولم کے جا سکتی ہے اس کی الیکٹیکل بیٹری سے فل چارجنگ کرنے کے بعد یہ 200 کلومیٹر تک چلتی ہے اور اس کے بیٹری چیل 900 کلومیٹر تک آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں اس میں چار کمپٹیبل بیٹنے کی سیٹیں ہیں اور آپ اس میں آرام سے اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ چلتے ہوئے سفر میں لگزری میٹنگ کر سکتے ہیں دوستوں نمبر ایک ایڈوانس پوچچا کنٹرل ٹیکنولوجی کا استعمال کر کے بنائی گئی الیکٹیکل کار آپ کے لیے گھر کے باہر کھو دیا جائے گی اور آپ کو بٹھا کر آرام سے اپنے آفیس تر پہنچا بھی دے گی کیونکہ یہ آٹومیٹی طریقے سے روڈ پر چل سکتی ہے اس کے ساتھ بہتی ایڈوانس کنٹرلنگ بھی دی گئے بھئی اس کے ڈیسٹ پر آپ کو بڑا سا ڈسپلی مل جائے گا جس پر آپ اپنے ہاتھوں کے موشن سے کنٹرلنگ دے پائیں گے اس کا شیرنگ روٹیٹ ہو جاتا ہے اور پوئی طرح سے بند بھی ہو جاتا ہے گیٹ کھلنے کا اس کا طریقہ دوسری کاروں سے کافی زیادہ لگ ہے اور اس کی باڈی باہر کے ساسا اندر سے بھی بڑی آنان والی لگتی ہے دوستوں دوستوں اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور لیٹیز ویڈیوز کے لیے بھر آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولیں جس سے ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچے سب سے پہلے دوستوں آپ کو یہ کار کیسی لگی کون سی کار آپ کو زیادہ پسند آئی ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں ہم آپ کے کمنٹس کا انتظار کریں گے دوستوں دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی دھنیواد